افغان، طالبان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑنے ہیں افغان، طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے انہوں نے سورسز کو لے کے کچھ اور باتیں کی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ بنیادی طور پر آج پیش نہیں آیا بلکہ یہ واقعہ کل پیش آیا تھا اور کل سے پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ طالبان نے ڈیٹین کیے ہوئے تھے کیپچر کیے ہوئے تھے کسٹڈی میں لیے ہوئے تھے اور پچھلے چند گھنٹوں کے درمیان شاید آپ کو سکرینز کے اوپر افغانستان کے بورڈر پر جو پاکستان کے فوجی ہیں وہ افغانستان کی طرف چلے گئے اور طالبان نے پاکستان کے ساتھ فوجی گرفتار کر لیے ہیں نازم کام یہ خبر نشر کی گئی ہے تلو نیوز سے وبستہ ایک سینئر صحافی نے اور اس نے یہ دعویٰ کیے ہے کہ پاکستان کے فوجی غلطی سے بورڈر کراس کر کے گئے ہیں جن کو آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے اگر آپ کو ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا ہے تو آپ اتنا ویڈیو سکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچو تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے دیفرنٹ دیفرنٹ اینکر زیادہ منت کا تھوڑا سا پورشن میں نے ڈالائی یہ ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں آپ کو فورا ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو اس میں بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو آرمی کے لوگ تھے اب وہ پتہ نہیں کروس کر کے گئے تھے یا انہیں اگوا کیا گئے تھا یہ تو پوری ڈیٹیل سامنے کبھی نہیں آئے گی لیکن ان کو تالیبان کی جو آرمی نے کیپچر کیا تھا اور ابھی تک پاکستان کا میڈیا بول رہا تھا کہ نون اسٹیٹ ایکٹر ہے جو بورڈر اکھاڑ رہے ہیں لیکن اب یہ کلیر کٹ ہو چکا ہے کہ تالیبان ہی جو ڈورین لائن ہے وہ اکھاڑ رہا ہے اور تالیبان اب پاکستان کے اگر فوجیوں کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو کس طریقے کا ماحول ہوگا افغانستان بورڈر پر اور ایزا انڈیا ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے اب پاکستان کی فوج وہاں پر اور زیادہ نمبر میں لگے گی اور وہاں پر اور پیسہ لگے گا اور ہتیار لگیں گے تو پاکستان کی اکنومی ویسے بھی نیچے جاری ان کا اور برجٹ بڑھے گا تو آپ سمجھ سکتے ہو حالت کیا ہونے والی ہے اور یہاں پر اگر لوڈ کم ہوگا تو دیفنیٹلی یہ وارڈر پاکستان کوسس کرے گا کہ سانت رہے تو یہاں پر یہ جو سیز فائر یا ٹیررسٹ وغیرہ بھیجتے ہیں یہاں پر یہ کچھ کم ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے حالانکہ میں کوئی ڈیفنس ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں ایسا سوچتا ہوں کہ اگر وہ وارڈر بیسٹ رہے گا تو یہ وارڈر میں پاکستان سانت رہے گا جس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے وہ کم ہوگی اور وہ وارڈر بہت بڑا ہے اور وہاں پر فینسنگ نہیں ہے یہاں تو انہیں مپت کی بھی انڈیا نے جو فینسنگ لگائی ہے وہ ملی ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو اب جو پاکستان آرمی کے ساتھ فوجی پکڑے گئے تھے ان میں سے چھے کو تنہوں نے چھوڑ دیا اب ایک بیچارے کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ مار رہے ہیں جو کرتے ہیں وہ اب سمجھ بھی نہیں ہے رہا اور آپ نے ایکر میرا پشلا ویڈیو دیکھا ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں تالیوان ایک لاکھ فوج مطلب ایک لاکھ کی نمبر کی فوج بنائے کر اس میں ایک سوسائٹ بمبر کی بٹیلین ہوگی مطلب سوسائٹ بمبر کی بٹیلین سن کے یہ آپ سمجھ سکتے ہوگی کس طریقے کی وہ ہوگی اور وہ کیا کیا کریں گے اور افغانستان کے بورڈر پر جو پاکستان کے فوجی ہیں وہ افغانستان کی طرف چلے گئے اور طالبان نے پاکستان کے ساتھ فوجی گرفتار کر لیے ہیں راج اکام یہ خبر نشر کی گئی ہے طلوع نیوز سے وبستہ ایک سینئر صحافی نے اور اس نے یہ دعویٰ کیے ہے کہ پاکستان کے فوجی غلطی سے بورڈر کراس کر کے گئے ہیں جن کو افغانستان کے طالبان کے فوجیوں نے گرفتار کر لیے ہیں ناصرکہ میں ایک ایسے موقع پر جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدوں پر کشیدگی ہے جب افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر فینزنگ کے حوالے سے اختلافات ہیں یہ خبر ایک بہت بڑے حادثے کو بتا رہی ہے ناصرکہ میں اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ فوجی گرفتار کیے ہیں ظاہر سی بات ہے انہیں واپس کر دیا جائے گا کیونکہ افغان طالبان پاکستان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکو مجاہد کا جو آرڈر ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں بتا چکا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے خود اس سرکولر جاری کیے ہے اور کہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کی سرحدوں پر کسی بھی طرح کی کشیدگی نہیں کرنے دی جائے گی اور ویڈیوز اور تصاویر بنانے سے بھی روک دیا گیا تھا تو ناظریکام یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے فوجی گرفتار ہوئے ہیں اور اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ دراصل جو پاکستان کے فوجی ہیں وہ غلطی سے کراس کر کے گئے ہیں تو افغان طالبان ان فوجیوں کو رہا کر دیں گے اور اگر ناظریکام افغان طالبان نے جان بوجھ کر پاکستان کے اندر آ کر مداخلت کی ہے اور پاکستان کے فوجیوں کو گرفتار کیا ہے تو پھر یہ معاملہ انتہائی زیادہ سنگین ہوگا اور پاکستان اس کا رد عمل دے گا اگرچہ ناظریکام یہ بات محال ہے کہ افغان طالبان اس طرح کا تنازع پاکستان کے ساتھ کریں لیکن ناظریکام پچھلے تین چار دنوں سے سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان سرحدوں پر جنگ چل رہی ہے جیسا کہ ناظریکام یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے بارڈرز پر مارٹر گولے فائر ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے جو ایک مشہور گورنر ہیں ملہ سنگین ان کا نام ہے وہ پاکستان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں کہ بارڈ پاکستان نے جو لگائی ہے ہم اسے بھی اکھاڑ پھینکیں گے اور پاکستان کو باقی جگہوں پر بارڈ نہیں لگانے دیں گے ان کی طرف منصوب کر کے یہ بیان نشر کیا جا رہا ہے ناظریکام حقیقت یہ ہے جو صاف بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں پچھلے تین ہفتوں سے یہ معاملہ ہے ہم نے اب تک مصفت رپورٹنگ کی ہے اور ہم جو آپ تک حقائق پہنچاتے ہیں یہ کوئی اپنی طرف سے گھڑے ہوئے حقائق نہیں ہوتے ہیں اور یہ کوئی اشرف غنی حکومت کے جو صحافی تھے یا جو ان کا میڈیا تھا ان کے ذریعے سے دیے ہوئے یا سوشل میڈیا پر نشر کیے ہوئے پاپیگنڈا ٹوئٹ کے ذریعے سے ہم آپ تک حقائق نہیں پہنچاتے ہیں افغان طالبان کے سینئر آفیشل سے ہمارے جو ان سے ہمارا رابطہ ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہم تک معلومات پہنچتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہمارے آفیشل سے رابطے ہیں ان کے ذریعے سے جو معلومات ہیں وہ آپ تک رکھی جاتی ہیں ناصرکہ ہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر جو تنازہ ہوا ہے جیسا کہ سحیل شاہین طالبان کے منتخب نمائندے برایا قائم متحدہ بھی بیان دے چکے ہیں کہ دراصل یہ مقامی جنگجوہوں کا کیا دھرہ ہے تو اور اس کے علاوہ ہم بھی آپ کے سامنے وجوہات رکھ چکے ہیں تو مقامی سطح پر یہ تنازہ ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی سرحدوں پر باڑے اکھاڑی ہیں اور پاکستان کے خلاف مشتعل بیانات بھی ریکارڈ کروائے ہیں مقامی جنگجوہوں نے لیکن افغان طالبان کی جو عالی قیادت ہے اس میں ملنہ عبدالغنی برادر ہیں مولوی امیر خان متقی ہیں ملنہ محمد یاکوب مجاہد ہیں جو وزیر دفاع ہیں اور اسی طرح سے دیگر جو بڑے قیادت ہیں خود طالبان کے امیر ہیں ملنہ عبداللہ خونزادہ وہ اس کشیدگی کے حق میں نہیں ہیں پاکستان کے آرمی چیفے پاکستان کی فوج کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل بابر افتغار انہوں نے تین دن پہلے پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم اسے اپنے سورسز کو لے کے کچھ اور باتیں کی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ بنیادی طور پر آج پیش نہیں آیا بلکہ یہ واقعہ کل پیش آیا تھا اور کل سے پاکستان کی جو فوجی ہیں وہ طالبان نے ڈیٹین کیے ہوئے تھے کیپچر کیے ہوئے تھے کسٹڈی میں لیے ہوئے تھے اور پچھلے چند گھنٹوں کے درمیان شاید آپ کو سکرینز کے اوپر یا جو ہمارے اہددار ہیں وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے تھے کوئی کشیدگی کی باتیں نہیں کر رہے تھے لیکن جو آن گراؤنڈ یا پریکٹیکلی تھا نیگوسییشن سل رہی تھی بات چلتے رہی تھی پاکستان نے الٹی میٹم دیا ہوا تھا کہ دیکھیں اس پہ نہیں یہ ریڈ لائن ہے جو آپ کروس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اطلاعات اب یہ ہیں کہ پاکستان کی جو چھے فوجی ہیں وہ فوری طور پر طالبان کی جانب سے پاکستان نے چھڑوا لیے ہیں ان کو رہائی مل گئی ہے لیکن ایک فوجی کے متعلق اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا گیا ہے یا نہیں چھوڑا گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک فوجی کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اس حوالے سے بھی نیگوسییشن سل رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو جائے اس کو ریلیس کیا جائے ادروائز پھر ہمارے پاس اپنا فوجی چھڑوانے کے لیے اگر ہمیں کوئی ایکشن بھی لینا پڑتا ہے کوئی ہمارے کمانڈوز کا کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر ہم خاموش نہیں رہیں گے اور اس کے ساتھ اس وقت جو افغانستان کا سوشل میڈیا ہے وہاں پہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پاکستان کے بارے میں زہر اگلا جار ہے اور شاید طالبان کو بہت زیادہ ان کی تعریفیں کی جاری ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا جو مارکہ ہے سر انجام دیا ہے پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کے جو ملیشیا کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کر کے لیکن پاکستان نے ان کو بڑا واضح پیغام دیا کہ اس کو پر کامپرومائز نہیں کریں گے آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ آپ نکالیں دوسری جانب مائیکل کوگل مین جو ہے وہ امریکی جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کو پر لکھا ہے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی سلسلے میں کہا ہے کہ جو کرائیسز ہے اس وقت دونوں سٹیٹس کے درمیان چاہے وہ بارڈر کو لے کے ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان